السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وقال اللہ تعالی فی سانی حبیبی فی القرآن المجید فاؤد باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّا صَلِّ عَلَى سِيِّدِنَا وَشَفِيَنَا وَحَبِيبَنَا وَتَّبِيبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَسَحْبِي آج ہم مختصر سی بات کریں گے ترابیح پر ترابیح 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 سے نکلا جس کے معنی ہیں وہ نماز جو تھر تھر کے پڑھی جاتی ہے اسی لیے اس نماز میں خصوصاً چار رکعات کے بعد تصویحات پڑھی جاتی ہے یا بعض جگہوں پر تفسیر پڑھی جاتی ہے دعا ہوتی ہے پھر اس کے بعد پھر دوسرے چار رکعات کے طرف آگے بڑھتے ہیں یہ نماز دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عدا فرمائے تو کچھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں یہ مختصر صحابہ کرام پھر دوسری دار صحابہ کرام بہت زیادہ قیدات میں جمع ہو گئے حتیٰ کہ مسجد بھر گئی مسجد کے باہر بھی لوگ آ گئے دوسری دن بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے اور نماز بھی ترابی کی پھر تیسرے دن صحابہ کرام یوں ہی جمع ہو گئے یعنی نماز بھی ترابی کی ادائیگی کے لیے تو اس وقت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی تو خوب فرمائے اندر ہی بیٹے رہے یا نئے گجرے میں رہے بہن نہیں آئے لوگ منتصر رہے کافی انتظار کیا پھر اس کے بعد وہ لوگ کچھ نمازیں پڑھ کے اپنی دھروں کی طرف لوڑ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن نماز فجر کے بعد یہ ارشاد فرمائے میں پہلے دن نماز ادا کیا دوسرے دن نماز ادا کیا اور تیسرے دن بھی نماز میں ترابی کی ادا کر لیتا تو این ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت پر یہ ترابی کے نماز فرض کر دے میں ایک خوف آیا تو اس کی وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائے کتنا محبت فرماتے ہیں کتنا حساس رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمجور امت کے لئے کیسے کیسے سہولیات مویا فرما رہے ہیں بے شمار بے شمار شکر و حسان دی اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے عبور رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ تراوی پڑھا اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما لیتے ہیں انسط کیا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان اور احتساب آپ بارہ سن چکی ہیں اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے اب آگے بڑھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کہ دورِ خلافت میں بعض آپتہ بیس رکعات نمازِ دراوی کو مرویج کیا گیا اور آج تک یہ مرویج ہے اور انشاءاللہ صبح و خیامت تک یہ رہے گا بعض روں گے اعتراض ہے تو اعتراض کا جواب یوں ہے کہ آپ ہمارے جو حرمین شریفین ہیں کعبہ شریف اور مجلد نبوی ہے وہاں کے دراویجی دراویج دیکھ لیں آپ خدا کو معلوم پڑ جائے گا کہ وہاں پر کتنے رکعات نمازِ تراویج ہوتی ہے ایک موقع پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتساب فرماتے ہیں تراویج کی نماز چاند دیکھ کر شروع کرو اور چاند دیکھ کر ختم کرو مطلب کیا ہے مثال کے طور پہ مان لیے جے کہ جمعہ کے دن چاند رات ہے جمعہ کے دن نماز ہی تراویج ہم پڑ لیتے ہیں جبکہ جمعہ کے دن روزہ نہیں تھی کل ہفتے کے دن پہلا روزہ ہونے والا ہے لیکن ہم جمعہ کے دن ہی تراویج پڑ لیتے ہیں اب اسی طریقے سے مان لیجئے گا اگر پیر کے دن عید ہے تو پھر ہم اتوار کے دن تراویج کی نماز نہیں پڑتے یعنی اس دن روزہ ہم نے تھی لیکن تراویج نہیں پڑیں گے مطلب یہی نکلا کہ چاند دیکھ کر ہم تراویج کی نماز شروع کرنا ہے اور چاند دیکھ کر ختم کرنا ہے لیکن اس ماحول میں اس سال یعنی 1441 ہجری بمطابق 2020 عیسویں یہ سال بڑا آزمائش کا سال ہے اس میں تراویج کی نماز ہم کو گھروں میں ادا کرنا ہے اس لیے کہ ساری دنیا میں جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں جو وائرس حیلہ ہوا ہے اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رکے رہے تو ہماری اقلاقی ذمہ داری ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ ہم کسی کی تکلیف رو لیں ان کے اپنے سر پر لہٰذا اس کا بہترین علاج احتیاط ہے اسی لیے تمام عالم کے مفتن اکرام اور علماء اعظام نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ہم تراویج کی نماز اپنے کھروں پر ہی ادا کریں مساجد میں آنے کی ذہمت نہ اٹھائیں اب سوال یہ ہے بعض لوگ سوال مجھ سے پوچھے ہیں کہ میں گھر میں تراویج کی نماز کیسے پڑھیں میں نے کہا علم طرح سے مناس تک آپ جائیں تو دس رکعت ہو جائے گی پھر دوبارہ علم طرح سے مناس تک جائیں تو دس اور دس بیس رکعت ہو جائیں گی کسی صاحب نے کہا بھئی مجھے وہ دس سورے یاد نہیں ہے تو میں نے کہا آپ شمار کرتے جائیں کہ دو جو رکعت کے حساب سے آپ بیس رکعت پڑھ لیں آپ اگرچہ کی کم سورے یاد ہے تو ریپیٹ وہی کرتے جائیں چھے سورے یاد ہے چھے سورے بار بار پڑھتے جائیں اور تراویہ کے نماز پڑھنے کا طریقہ تو سب جانتے ہیں لیکن خواتین اس دفعہ شاید بڑے احتمام کی ساتھ نماز تراویہ پڑھیں گی کیونکہ حضرات بھی یعنی ان کے گھر میں ان کے حضبینٹس ان کے بچے گھر میں ہی نماز پڑھیں گے تو ان کے نئے بولوں بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کو چار اکار سنت عشان کی پڑھنا ہے بھی چار اکار فرض نماز عشان کی پڑھنا ہے بھی دو سنت اور دو نفر عشان کی پڑھنے کے بعد تراویہ کی بیس رکاتیں ادا کرنی ہیں اور تراویہ کی بیس رکاتیں ہونے کے بعد واجبی نماز پڑھنا ہے یعنی بیتر کی نماز پڑھنا ہے اس کے علاوہ یہ تو خرد دوہزار بیس کا لیے میسیج تھا اب یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ تو بات دوہزار بیس کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے گی جب یہ بات عام ہوگی یوٹیوب پہ جائے گی تو ہمیں شاہ رہے گی تو اس کے لیے ہم اور بات آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ پانچ وقت نمازوں کے لیے ہم لوگ اپنے خواتین کو گھر میں رکھتے ہیں اور حدیث میں بھی یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہن کی نماز سے بہتر ہے تمہارے کمرے کی نماز کمرے کی نماز سے بہتر ہے تمہارے گھر کے کونے کی نماز خواتین کے لیے مطلب کیا ہے خواتین کی نماز جو ہوگی وہ چھپکے پڑھنا ہے تو پھر ہم لوگ سال بھر جماعت کے لیے تو بھی ہی لے جاتے ہیں پانچ وقتہ نماز کے لیے بھی لینے جاتے ہیں لیکن نماز ترابی کے لیے اپنے خواتین کو لے جاتے ہیں باچ مشاہدی بھی اس کا احتمام بھی ہے تو پھر کیا یہ درست ہے آپ کو فیصلہ کر لیجئے گا سنت نماز کے لیے سنت موقع دائے ترابی اس کے لیے ہم احتمام کر رہے ہیں باقی فرائز کے لینے کا تو مطلب کیا نکلا کہ یہ غیر ضروری ہے اس کے علاوہ ترابی کی نماز خیلی سال تو میں بارہ کہوں گا کہ اس سال تو ہمیں گرمی ادا کرنے ہیں ماں سیوہ اس کے اس کے بعد کے آنے والے سالوں میں ترابی کی نماز کے لیے جو احتمام ہوتا ہے مختلی برداس میں یعنی صادقانوں میں احتمام ہوتا ہے میدانوں میں احتمام ہوتا ہے کالیجوں میں احتمام ہوتا ہے سکولوں میں احتمام ہوتا ہے اور ندانے اور کہاں کا احتمام ہوتا ہے یا اپنے گھروں کی ٹیریسوں پر احتمام ہوتا ہے آپ بھلا آپ کتھ فیصلہ سنائیے کہ خواتین کی نماز تو گھر کی نماز بہتر ہے گھر میں ہی نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے لیکن خواتین صادقانوں میں بھی جا رہی ہے کالیجوں میں بھی جا رہی ہے نماز درابیہ ادا کرنے کے لیے اسکولوں میں بھی جا رہی ہے میدانوں میں بھی جا رہی ہے تو یہاں پر کہاں پردہ رہا رہی ہی وہ لوگ پردہ مینٹن کرتے ہیں بیس میں جو نقنات وہ قرار ڈال دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ پردے کا احتمام اتنا نہیں ہوتا جتنا کی ہونا چاہیے تو اب یہ موقع اچھا ہے میری ماں و بہنوں سے گزارش ہے میں دباً گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ سالوں میں بھی درابیہ کی نماز گھر نہیں ادا کرے آپ لوگ میدانوں میں شادی خانوں میں اسکولوں میں کالیجوں بھی جا کے نماز نہ پڑے یہ بات الحمدلللہ اللہ کے فضل و کرم سے سرجمین فصلانسل میں تقریباً پچیس سال سے میں ارض کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر و حسانہ اللہ رب العالمین محنت کو چیز بنایا اور اس کے ابھی بات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے فیلم میں یہ چلن بہت حد تک کم ہو گیا پرسنٹیج میں میں نہیں کہوں گا بہت حد تک کم ہو گیا اور اللہ سے دعا ہے کہ مکمل طور پس کا خاتم ہو جائے تاکہ بہتر ہو یعنی بہتر انداز میں ہم لوگ نماز سے ترابی گھروں میں ادا کرے یعنی خواتین گھروں میں ادا کرے اور اس سال پھر دوبارہ ارض کر دوں اس سال میں دوہزار بیس میں ترابی کی نماز تمام حضرات اپنے اپنے گھروں میں ادا کرے اور ایک امپورنٹ چیز آپ یہ ذہن نشن کر لے بھئی میں نے حافظ کا اندزام کر لیا ہے میں اپنے پاس پڑس والوں کو پچاس لوگوں کو جمع کر لوں گا پچاس لوگوں میں ہمارے بڑے حال میں نماز پڑھ لیں گے یہ سارے خانون کی خلاف ورزی ہے اور جو خانون بنایا گیا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا ہمارا وطیرہ نہیں ہے لہٰذا اگر حافظ کا بھی اندزام ہوا دسٹنس مینٹن کرتے ہوئے دو چار پانچ سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھنا ہے یہ سارے چیزیں آپ مرہوز رکھیں ذہن میں رکھیں اور ہمارے ملک کے خانون کا احترام کرنا ہے یہ تو ساری عالم کا معاملہ ہے اور سارے علماء سارے مفتان اکرام یہ فیصلہ سنا چکے تو پھر ہمیں کوشش نہیں کرنا ہے جیسے حکم ہے اس کی تعمل کرنا ہمارے لئے بہتر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طرف اللہ ہم کو عمل کی علاقہ نصیب فرما ہم کو پورا محنت تراویہ پڑھنے والا بنا دے یعنی بعض لوگ جو سی سبی سبینا یا دس دن تراویہ پڑھ کے میرے مولا نماز سوڑ دیتے تراویہ کی نماز ختم ہوگی لیکن حدیث میں آیا ہے میرے مولا چاندے کر تراویہ کی نماز شروع کرو چاندے کر نماز ختم کرو لہٰذا مہنہ تمام تراویہ کی نماز پڑھنا ہے میرے مولا ہم سب کو توفی جنائل فرما کہ ہم مہنہ بار تراویہ کی نماز سے کابلنی کے ساتھ پڑھنے والے بنے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیفتے فلم میں میرے بولا یہ محلک وائرس جو پھیلا ہوا ہے دنیا میں میرے بولا اس وائرس کو جلس سے ختم فرما دیجئے اور دنیا کی محیشت جو خمبت سے بدترین ہو رہی ہے میرے بولا اس محیشت کو سکمال دیجئے اس محیشت کو شدار دیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطفل میں جو پریشتان حالی ہیں ان کے پریشتان مضورد فرما دیجئے جو رس کے لیے کھانے پینے کے لیے پریشتان ہے لیے بولا ان کے ان تک بدت کے ہاتھ دراز ہو جائے ان کے ہاتھ ان تک بدت کے ہاتھ پہنچ جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطفل میں سم لوگ کی پریشتان مضورد فرما دیجئے ہم سم لوگ سیت جاتی جنگی اور ایمان کی پریشت سے فرمائے ویزا اتاہ ویزا صلی اللہ علیہ وسلم بیفرزل سبحانہ ربی کر ربی تلما شفون والحمدللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل